نحمد و نصلي على رسول کریم برادران اکرام یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس پوری دنیا میں سب سے اشرف جگہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں اللہ کے لئے اور مسجدوں کو دنیا سے یعنی وہ زمین جس پر مسجد بنائی گئی ہے اگر وہ حلان کی کمائی سے ہے تو اس کو اٹھایا جائے گا اور جنت کا ایک حصہ بنا دیا جائے گا یہ مسجدوں کی زمینیں جو ہیں وہ جنت کا ایک حصہ ہے لیکن نمزان شریف کا مبارک مہینہ اس کے بارے میں اس امت کے اکابر اولیاء نے لکھا ہے کہ اس میں جو اللہ کی طرف سے رحمت و مغفرت آتی ہے بندوں پر اور جس اس طرح اللہ تعالی جہنم سے نجات دیتا ہے بندوں کو اس کی رحمتوں کو اگر دیکھیں تو ایک سمندر جس کا کنارہ نہیں ہے ایسا نظر آتا ہے انہوں نے لفظ لکھا ہے بحر محی ایک ایسا سمندر جس کا کنارہ ہی نظر نہ آتا ہے ایسا رحمتیں آتی ہیں اور دوسرے گیارہ مہینوں کی رحمتوں کو کوئی کہا ہے کہ وہ اس ایک مہینے کے رحمت کے مقابلے میں قطرک ایمانے نظر آتی ہیں لیکن اس مہینے میں یہ مسجد عبرت کی جگہ بن جاتی ہے یہ ایک غم کی جگہ بن جاتی ہے یہ ایک حسرت کی جگہ بن جاتی ہے جب آپ دیکھیں کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد بڑے اچھے صحتمند لوگ جلدی جلدے نکل کے مسجد سے باہر جا رہے ہیں تنمند لوگ بڑی عمر کے نوجوان العمر بتوسط عمر کے لڑکے کم عمر کے لڑکے جس کو دیکھو اللہ کے گھر سے نکل کے باہر جا رہا ہے ماز اس لیے کہ ایک گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے گا بیس منٹ ایک سپارہ پڑا جاتا میں الحمدللہ حافظ القرآن ہوں اگر بیٹھ کے ویسے پڑھوں تو پندرہ بیس میں اٹھ رکھتے ہیں ایک سپارہ پڑھنے میں مجھ کو تو تلو رکوعہ سجود وغیرہ میں کچھ وقت لگ جاتا ہے ایک سپارہ جو تراوی کا بڑھا جاتا ہے اس میں ایک گھنٹہ لگتا ہے لیکن نفس انسانی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بار بار تعقید کی ہے کہ قدق لہا من زکاہا وقدخا با من دساہا فلاہ بھوئی پائے گا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اور خسارے میں وہ ہی رہے گا جس نے کہ اس کو اپنے خواہشات کے ساتھ آدودہ کیا کس طرح سے لوگ اللہ کے اس مبارک گھر کو چھوڑ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے گھروں میں اور وہاں غلف صلط جو ان کو آتی ہے عربی وہ تجوید تو شاید ہی کسی نے سکھی ہو وہ جس طرح جلدی جلدی اپنا گھر میں پاہ لیتے ہیں یا جہی مسجد میں پہنکے نعرے پڑھ لیتے ہیں کوئی آٹھ پڑھ لیتا ہے کوئی کچھ کر لیتا ہے جلدی جلدی مسجد سے باہر نکل کے آرام کے طالب ہوتے ہیں حالانکہ یہ دنیا کے زندگی آرام کے لیے بنائی نہیں گئی ہے یہ بنائی گئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں یہ تذکیہ نفس کے بارے میں فرمایا کیونکہ یہ ساری شرارتیں نفس کی ہیں اس کو شیطان کا استاد کہا گیا ہے یہ نفس اللہ کی عبادت پر بالکل تیار رہی ہو کیونکہ یہ اس عالم دنیا سے ہے یہ اس دنیا ہی کو جنت بنانے کے فکر میں رہتا ہے اور یہی کی تکریفوں کو یہ جہنم سمجھتا ہے ان سے بچنے کے فکر میں رہتا ہے اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ اے بندے اپنے نفس کا دوست مدمن حدیثِ خدسی ہے یہ تیرا دشمن نہیں میرا دشمن اللہ تعالی نے نفس انسانی کے بارے میں کہا ہے حدیثِ خدسی میں کہ اے انسان اپنے نفس کے ساتھ دوستی مت کر جو یہ کہتا ہے وہ مت کر یہ تیرا دشمن نہیں ہے یہ میرا دشمن ہے اللہ تعالی فرمائی ہے اور نفس امارہ جو انسان کا ہے اس کی ابتداہی اللہ تعالیٰ نے برائی کے لفظ سے کی ہے نفس اسرار اور تاقید کے ساتھ حکم کرتا ہے برائی کروائی جماعت کے نماز میں قبولیت کے بہت امکان ہے گھر میں جا کے پڑھ لینے میں ترابی کے قبولیت معلوم نہیں ہے یا نہیں تو آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ تسکیہ نفس بہت زیادہ ضروری چیز ہے اور اس کے لئے تین چیزیں ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ ہے اتقو اللہ وکنو معا الصادقین تقوی اختیار کرو برہزگاری اختیار کرو اور صلحہ کے ساتھ رہو نیک لوگوں کے ساتھ رہو دوسری بات فرمائی یا آئیہ اللہزین آمنوا اتقو اللہ وابتغو الہ الوسیلہ اللہ کی طرف بصیر اختیار کرو تفسیر یہ ہے کہ آمال صالح کرو لیکن آمال صالح بھی کوئی سکھاتا ہے تب جاکہ انسان کو کرنے آتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے سلو کما رائے تمونی اصلی اور کما قال علیہ الصلاة والسلام کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہو تو قرآن مجید بھی کوئی سکھاتا ہے تو اس کے لیے بھی سیکھنا پڑھتا ہے کوئی استاد پڑھنا پڑھتا ہے تیسری چیز اللہ تعالی نے جسے لوگ لفظ امارہ بہت بھاگتا ہے جو لوگ مجہدہ کریں گے دین میں ان کے لیے ہم اپنے راستے اختے آسان کرنے گے جنت کے جنت جانے کے عذاب قبر سے وہ بچے رہیں گے انسان یہ بات سوچتا ہی نہیں کہ میں جی کتنا لمبار سا قبر کے اندر رہے گا آج اس قبر کی فکر کرنی چاہیے اگر میں نے نہ فکر کی تو کیا بنے گا جنت اور جہنم کے بارے میں ہمارا یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے اینو یقین کہ جیسے کہ جنت کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جہنم کو ہم دیکھ رہے ہیں یقین اس قسم کا ہونا چاہیے تب جا کے انسان جو ہے وہ پھر ڈرتا ہے اور بچتا ہے برنہ شیطان کے پاس ہزاروں دعوہیاں ہزاروں ترکیتیں ہیں اللہ تعالی نے میری والدے جو تھی وہ بہت بڑی بڑی کتابیں بہا کرتی تھی تو بچپن میں ہی مجھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے میری والدہ نے اور بہت عبادت گزار تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے رات کو میں نے ان کو سویا نہیں دیکھا اور یہ بھی سنا ہے تحقیق نہیں ہے یہ وہاں کے علماء کہتے تھے کہ یہ اس منطقے کے رابعہ بس رہا ہے تو والدہ جو تھی وہ بہت جازہ بھئی بڑی فارسی کی قدامیں پر فیرتی تھی تو ایک بار انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور ظاہر ہے کہ پڑا ہوگا اب بہت کم گو بہت کم ملنا شرعی پرنا تو اللہ تعالی نے جب جہنم کو بنایا اور جنت کو بنایا اور مخلوق کو ادا کیا تو فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا جنت کی بارے میں کیا خیال ہے ساری مخلوق موجود تھی جنت موجود تھی جہنم موجود تھی فرشتیں موجود تھی اللہ تعالی نے پوچھا کہ تمہارا جنت کے بارے میں کیا خیال ہے تو فرشتیں کہنے لگے اے اللہ کون ہیں تیرے بندوں میں جیس میں جانا پسند نہیں کرے گا پھر اللہ تعالی نے جہنم کے بارے میں پوچھا کہ جہنم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کل ہی میں زکاة کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھئے جہنم کا صرف ایک عذاب کہ ایک نہائیت موٹا اور بڑا خوفناک ساپ نمبہ ساپ اس آدمی کے پیشے لگے گا جو زکاة نہیں دے گا اور کہے گا وہ اور بولے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس میں سے تونے زکاة نہیں دی اور وہ آدمی بھاگے گا اور ایک بڑے غار میں گر پڑے گا جس میں ساپ پیچھو انگاریں ہوں گے کسی طرح اس میں سے نکلے گا پھر بھاگے گا پھر وہ ساپ پیچھے لگے گا کہتے ہیں کہ اس طرح سے مہاورہ ہے عربی کا جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا ویسیوں کی تعداد میں بیش کر بیش مار اسی طرح ستر غاروں میں گرے گا اور وہ ساپ پیچھے پیچھے لگا رہے گا کل یہ میں بہتر سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یہ جہنم کسی خطرنات چیز ہے دنیا میں ساپ دیکھنے نے کہا کمرے میں تو بھاگ جانا سنے سے تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس جہنم میں تمہارے خیال میں کون جائے گا انہوں نے کہا اللہ تعالی جہنم کو کون پسند کرے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے جہنم کو نفس کی راہ آرام لزائز عزت دنیا و عزت رسو و رواج اس کی مطابقت نفس امارہ کے خواہش کی مطابقت ان چیزوں سے ڈھانک دیا اور جنت کو تکالیف سے مسیقت سے مجاہدوں سے بیماریوں سے اور جسم کی تکلیف سے انسانوں کی غربت سے اور فقر سے ڈھانک دیا جنت دیکھ پوچھا فرشتوں سے کہ تمہارا کیا خیال ہے جنت میں کون جائے گا فرشو نے کہا یا اللہ تعالی اب تو شاید ہی کوئی تیرے بندوں میں اس میں جانا پسند پھر پوچھا جہنم کے بارے میں تو کہا پرشتوں نے اے اللہ تعالی اب تو ہر شخص اس کی طرف جائے گا قرآن مجید کی یہ آیت جب میں یہ دیکھتا ہوں لوگوں کو بھاکتے ہوئے مسجد سے یعنی تمام مہینوں کے علاوہ صرف رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے کہ یہ مسجد دیکھ غم حسرت کی جگہ بن جاتی ہے دینداروں کے بس لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں فرز کے بعد بمشکل ایک سفر رہ جاتی ہے یہاں سے وہاں تک بھری ہوئی ہے جب نماز فرز پنیا اور ترابی میں بس ایک سفر رہ جاتی ہے اور لوگ کسی فضیلت کا یعنی رمضان شریف میں جائے فضیلت ہے کہ فرز یہ ایک رکعت سفر رکعت کے برابر کر دی جاتی ہے اور نفل فض کے برابر کر دی جاتی ہے اور قرآن مجید کا ایک حرف جس کی دس نیکیا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر نیکی جو ہے وہ ستر گناہ بنا دی جاتی ہے صدقات ہیں قرآن مجید کا پڑنا ہے لکھئے ہیں ستر گناہ بنا دی جاتی ہے کسی جیس کا کوئی خیال نہیں اپنے نفس کی راحت کا خیال بس جاؤ جا کے جلدی سے سو آرام کیسا تو اس سلسلے میں اخبار میں ایک واقعہ شپا تھا چنانچہ مجھے جب میں یہ دیکھتا ہوں خود مجھے اپنے لئے بھی بہت ڈر رہتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ایک کیفی ایسی کیفیت مجھ پر ہر وقت رہتی ہے جیسے جنت کو میں دیکھ رہا ہوں جہنم کو دیکھ رہا ہوں ایسا معلومات جیسے نظر آ رہی ہیں دونوں تو ایک واقعہ شپا تھا اسلام اخبار میں جو بڑا عبر و تعموز ہے وہ میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں پچھلے جمعے میں بھی میں نے پڑھا تھا رمضان المبارک کی ناقدری پر بعیدیں رمضان المبارک کی قدردانی پر جہاں بہت سیاہ حادیث وہ فضائل بیان کی گئیں وہیں اس کی ناقدری پر بھی بڑی سخت بعیدیں بیان کی گئیں زیر میں چند ویڑوں پر مشتمل احادیث شریفہ بیان کیا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مینہ میں بعض کے دوران ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں میزانوں کے پاس کھڑا ہوں گا اس دوران میری امت کے نوجوان میری امت کے ایک نوجوان کو لائے جائے گا پھر اس سے اس کی خوب پٹائی کر رہے ہوں گے وہ میرے ساتھ لپک لیائے گا اور کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے میری مدد فرمائیے تو میں ملائکہ سے دریافت کروں گا اس کا گناہ کیا ہے ملائکہ جواب دیں گے اس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا تھا مگر اس کی قدر نہیں کی تھی بلکہ اس میں بھی گناہوں میں لگا رہا اور پھر توبہ بھی نہ کی یہاں تک کہ اچانک موت کے لمب کے پنجے نے اس کو دبوچ لیا میں اس جوان سے پوچھوں گا کیا تُو نے قرآن کی تلاوت کی تھی تو وہ جواب دے گا میں نے سیکھا تو تھا مگر اس کو فراموش کر دیا یعنی بھلا دیا تھا پہا نہیں تھا میں کہوں گا اے نا جوان تیرا ناس ہو تیرا ناس ہو تیرا بیڑا غرق ہو یہ تُو نے کیا کیا پھر وہ برابر مجھ سے التجاو التماس کرتا رہے گا اور ملائکوں اس کو خسیٹتے رہیں گے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی شفاعت کروں گا اور کہوں گا کہ اے الہ العالمین یہ بیچارہ میری امت کا نوجوان ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مدد مخابل براہی مضبوط اور خووی ہے یہ قرآن مجید جو لوگ یاد کر کے بھول جاتے ہیں یہ اپنا حق طلب کرے گا اور آتا ہے کہ قادہو علی جنہ اور ساقتہو علی نار جس نے اس کو یاد رکھا پڑتا رہا اس کو جنت میں لے جائے گا اور ساقتہو علی نار اور جو اس کو یاد کر کے بھول گیا اور پڑتا نہیں رہا دنیا میں ناظر بھی پڑتا نہیں رہا اس کو جہنم میں در قادلوا دے گا اسی طرح رمضان مبارک ایک انسان کی شکل میں آئے گا اور اپنا حق طلب کرے گا اللہ کا اشارہ اسی کے طرف کہ اس کے جو مخالف اور مد مقابل ہیں وہ بڑے قوی ہیں اس کا بڑے مبارا مضبوط اور قوی ہیں میں دریافت کروں گا اے پر وردگار کون ہیں میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کا مد مقابل رمضان ہے تو میں کہوں گا کہ میں اس شخص سے بری ہوں جس نے رمضان مبارک کو بھلا دیا اس شخص کی کون سپارش کرے جو رمضان مبارک کی حرمت کا پاس ہو لحاظ نہ رکھے تب اللہ رب العزت بھی ارشاد فرمائیں گے میں بھی بری ہوں اس شخص سے جس سے آپ بری ہیں نتیجتاً اس کو جہنم میں دکیل دیا جائے گا آزان اللہ منہ بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا کی بھوک کو برداشت نہیں کرتے ہیں یہاں جو تھوڑا ترامی میں کھرا ہو کے قرآن مجید سننا کیسی شرافت کی بات یعنی کتنی شرافت کی بات ہے قرآن مجید کا سننا کتنا بڑا سواب تو مجھے قرآن مجید کے ایک آیت یاد آتی ہے اللہ تعالی مجھے بچائے اور آپ سب کو بچائے اس سے اللہ تعالی ان لوگوں کے بارے میں جو نیکیوں کو کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ من چاہیے زندگی بسر کرنا جیسا نفس رسم ورواد تو اللہ تعالی فرماتا ہے اولائیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولائیک اللہ دین اشتر والظلالت بالخدا یہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بعد اور عذاب کو خریدا ہے مغفرت کے بعد یہ کیسے صبر کریں اس آگ کے قبر اعذاب اتنا شدید ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ نے فرمایا اگر میں قبر کے عذاب کو تمہیں بتا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھو لیکن آج ہم لوگ اس بات کو سوچتے نہیں اور موت کے پنجے سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا اس لیے اس دنیا میں دو خسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو صلحہ اور نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں دنیا دنیا ہے اور ہے انہوں نے خواب میں یہ دکھا ہے کہ ایک کیس کی شب جو ہے لیلت القدر کی شب آج کی شب آنے والی تو ٹیلی فون بھی کیا گیا جامعہ شفیہ شیخ شیخ الحدیث صوفی سرور سام انہوں نے یہ خواب دکھا ہے بیسے تو لوگوں نے کہا کہ کشف یا خواب دنوں میں سے کوئی ایک بات کہ انہوں نے یہ خواب دکھا ہے کہ آج ایک کیس کی شب جو ہے یہ لیلت القدر کی شب ہے اس میں ہزار مہینوں یا اسی سال کی عبادت خیر من الف شہر آتا ہے کہ یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے تو بعض لوگوں نے جامع شفیع پر ٹیلی فون کیا تو وہاں بعض دوسرے علماء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ سچ تو آج کی شب جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ عام ہے کیونکہ ایک موتور جگہ سے یہ خبر ملی ہے اور آج کی شب میں ایک خاص عمل بھی ہے وہ یہ ہے کہ لیلت القبر کے اندر تمہیں چاہیے کہ یہ استغفار اللہم انک آفون تحب بل اف خاف آنی اس کا بھی قصر سے تقرار کرو کم سے کم ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھنی چاہیے اور بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ دس دن جہنم سے آزادی ہے اور عید کے دن ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے رشتہ داروں سے ملے اور وہاں بے پردہ عورتوں کے ہاں جائے اور رشتہ داروں میں جائیں عورتیں پردہ کرتی نہیں یہاں عید کی نماز پڑھ کے آئے بخشے بخش آئے ادھر ملنے ملانے گئے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں بے پردہ عورتوں کے پاس بیٹھے کھانا پینا ہوا پھر دوبارہ نام جہنم پہ لکھنا شروع ہو جائے سبحان اللہ اللہ بے حمد سبحانک اللہ بے حمد وشہد اللہ 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 سلینا سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد بے 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 زیادہ بات ختم بے